بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے سارے حربیں ناکام ہو چکے ہیں اب ایک نیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے یقین کیجئے جتنی سادشیں ملک کے اندر رہتے ہوئے پچھتر سالوں سے ہوئی ہیں اگر اس کا ایک فیصے سادشیں ہم بھارت یا امریکہ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین کیجئے دنیا میں شاید نمبر ون پاسفورڈ رینگ کا ہمارا ہوتا کیونکہ اندر ہی اپنے ہی اندر اپنوں ہی صحیح لڑنے میں ہمیں فرصت ہی نہیں تھی تو ہم نے دوسروں کے خلاف کیا کرنا تھا آج آپ اندازہ کیجئے اب یہ گرینڈ اپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ایک راہ ہم بھار کرے وہ گرینڈ اپریشن کہ امران خان کے خلاف دیشت گردی پر مبنی اپریشن کس طرح آج آمیر میر آیا ہے اور ساتھ آئی جی پنجاب اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر امران خان نے دیشت گرد رکھی ہوئے ہیں میر میر کہتا ہے جی اطلاعات ہے کہ زمان پاک میں اکثریت پسند موجود ہے یعنی امران خان نے دیشت گرد پالے ہیں تحریک نفاذ شریعت محمدی کے مولانا صوفی محمد کا رائٹ ہینڈ وہاں پر موجود ہے آٹھ سال قید بھی کار چکا اور اس کو سابق چیف منسٹر خبر پختون خانے ہائل کیا یہ اصل میں الزام لگا رہے ہیں پرویس کھٹک کے اوپر اب آپ ذرا اندازہ کر لیں سب سے پہلے تو بھائی تم لوگ ڈوب کے مرتے کیوں نہیں ہو اگر وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے تو تمہاری سیکیورٹی کیا وہاں پر جھک مارنے کے لئے رکھی ہوئی تھی اتنا عوام تمہیں بجڑ دیتی ہے اتنا سب کچھ لیتی ہے اتنے ایکوپنٹس ٹیکنالوجی ہم نے تمہیں کیا کچھ نہیں لے کر دیا تو وہاں پر ایک دہشت گرد آئے وہاں پر اتنے بڑے دہشت گرد آگئے ہیں تو کسی نے اس کو روکا نہیں ہے تو تمہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے پھر آپ ذرا اندازہ کر لیں اس بزرگ کو جو کنٹینیسی آپ کی سکین پر اس کی تصویر چلتی آ رہی ہے اس بزرگ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اور اس طرح کے دہشت گرد رکھیں آج پوری پختون قوم ان کے خلاف کھڑی ہے اور پورا پاکستان ان کے خلاف کھڑا ہے جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے اس زفرہ ان کو معاف نہیں کریں گے آپ ذرا اندازہ کر لیں سب سے زیادہ لاشے کس نے اٹھائیں پتھانوں نے پختونوں نے سب سے زیادہ بری طرح صوبہ کون سا متاثر آج کیوں عمران کھان کے ساتھ ہے پختون آپ یقین کیجئے شاید وہ ڈبلیمنٹ نہیں ہوں پائی پی ٹی اے کی خیبر پختون قامے جو ہونی چاہیے تھے پھر بھی وہ کیوں خوش ہے دہشت گردی سے نجات مل گئی ہے ان کو وہ خوش ہے کہ یار ہم اپنے لائف جی رہے ہیں آپ کسی خیبر پختون قامے کے خاندان میں چلے جائیں آپ یقین کیجئے شاید ہی کوئی خاندان ہو جس نے کوئی اپنے پیاروں کو قبروں میں نہیں اتارا اور گاجر مولیوں کی طرح کٹے ہیں آپ اندازہ کریں اس قوم نے یہ وہی بات ہے جو امریکہ کرتا ہے یعنی آپ نے خیبر پختون قامے سے آئے لوگوں کو دہشت گرد ٹھیرارے ہو اور کہہ رہے ہو جی وہ دندن آتے پھیر ہے تو بھائی وہ دہشت گرد تھا تو تو نے اسے چھوڑا کیوں ہے اگر تو اسے سزا کاٹے لیے تو پھر بات کس بات کی ہے غداری کا ملک دشمن کا تو تمہارے باپ آمیر میر یا حامد میر کا بھائی اور بھائی تم لوگوں کے باپ کو تو غدار ڈیکلیئر کیا گیا ہم تو کہ پھر یہ غداری کا معاملہ ہے جن کے دم پر تو مچھل رہے ہو نا آج جن کے دم پر کہہ کر یہ ساری کیمپین اور پورے پختون کہا گے تم نے دہشت گرد ڈیکلیئر کیا ابھی تو سارے صافیہ کہہ رہے تھے کہ وہ جتنے پختون ہیں وہ دہشت گرد اصل میں لائے گئے ہیں افغانی ہے فلانا ہے یہ اصل میں وہ خیبر پختون کھا کے عام لوگ تھے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پختون کھا سے لوگ بھی عمران گان کی فاظت کر رہے ہیں زمان پاک آگئے ہیں کل کوئی کہیں گے علی محمد بھی دہشت گرد ہے شہریہ اصل میں خاص قسم کا بغض رکھا گیا ہے خیبر پختون کھا کے لوگوں سے یہ وہ بغض تھا جو پہلے بنگالیوں سے رکھا تھا ہم نے بنگال اپنا توڑوا لیا پھر بلوچوں سے رکھا ہوا ہے سندھیوں سے رکھا ہوا ہے خیبر پختون کھا کے لوگوں سے اور اس دفعہ پنجابیوں سے بھی شروع گیا اب بھئی یہ مسلمان اور پورے پاکستان کے لوگ ہیں آپ نے گالی دی ہے پوری پختون قوم کو یا درکیہ کا پختون قوم کو گالی دی ہے پہلے شہادتیں وہاں پر ہو جائیں چاند نکلے آپ ان کا مزاق اڑاتے ہیں کبھی آپ نے سیریس نہیں لیا ان کو لاشیہ انہوں نے اٹھائی آج آپ نے عمران خان کی نفرت میں ان کو کہا جی اگر ایک بات بتائیے پہلے تو آپ ان کو جن کو آپ ٹی ٹی پی یا افغان طالبان کہتے ہیں آپ پہلے ان کے ساتھ ان کو مجاہد کہتے تھے امریکہ نے کہا دہشت کر دے تو آپ نے پھر ان کو دہشت کر ڈکلیئر کر دیا اب آپ بتائیے جب وہ صوفی محمد اگر اٹھ کر کل کو خود کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے پھر کیا کریں گے اور اس صورتحال میں آپ ایک بات بتائیں کیا یعنی آپ کرنا کیا چاہے گرینڈ آپریشن کرنا ہے وہاں پر کہ جی وہاں دہشت کر چھپے ہیں وہاں پر کیا راکٹ لانچر مار رہے ہیں آپ نے کرنا کیا آپ نے وہاں پر صرف امران خان کو نکالا وہ آج کلیئرلی بات کر رہے ہیں رہے ہیں انہوں نے مجھے لے کر جا رہے ہیں مارنے مجھے انہوں نے اس سے کلیئرلی بتائیے لندن پلان کیا مجھے لے کر جائیں گے پھر ایفہا یار نہیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ نکال دیں گے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جیل میں رکھیں گے اور ہو سکتا مار دے اور اس کے بعد الیکشن کروا دے وہ لندن میں جو وعدہ ہو گیا ہے نواز شریف سے اب آپ پوری پختون کون کو اس کی بھنٹ سٹھانا چاہتے ہیں یعنی عمران خان کے چانے والے وہاں سے آئے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلانا ایسے ہے فلانا ایسے ہے پہلے ڈالروں کے لیے امریکہ کی جنگ میں کودے مشرف کے دور میں پختونوں کو مربایا پیسہ بزہول گیا امریکہ سے اور اب آپ نے بائیس سال ہو گئے آج سے کم اس جنگ سے باہر نہیں نکل پائے امریکہ تو نکل گیا اس کا کیا بگڑا اور آج دیکھ لیں کیا صورتحال ہے آج یہ صورتحال ہے کہ آپ ڈیکلیئر کر رہے ہیں پوری پختون قوم کو صرف وہ امران کن کے ساتھ کھڑی ہے آپ کو شرم نہیں آتی وہ آگ لگا رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اس آگ کا نقصان کیا ہوگا اور جو لگا رہے ہیں انہوں نے کبھی حامد میر کے باپ کو غدار ڈیکلیئر کیا تھا اور حامد میر جب بنگلہ دش گیا تھا ایوارڈ لے رہا تھا تو تب اس کو غدار ڈیکلیئر کر کے میڈیا کو فون کر کر کے کہتے تھے اس کے خلاف ٹرنٹ چلا ہو یہ غدار ہے وارش میر کا ہے غدار فلانا آج انہی کے کہنے کے اوپر پوری پختون قوم کے خلاف تم لوگ کھڑے ہو کہ صرف تم ایک جواز بنا رہے ہو صافیوں کے ذریعے کہ جی خیبر پختون قوم کہ وہاں سے دہشتر آئے ہیں ہمیں زمان پاک میں گرینڈ آپریشن کرنا پڑے گا اس کے لئے بیانیاں یہ گڑا جا رہے ہیں ہمیں بڑے پیمانے پر دہشتگردی کا آپریشن کرنا ہے چاہے وہ ہیلیکوپٹرز ہو ایلیٹ کمانڈوز ہو عوام نہیں ہے وہاں پر وہ دہشتگردی ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ سے حضب نہیں ہو رہی جس میں نوجوان شلنگ ہو رہی ہے اور وہ مست جھوم رہے ہیں کیوں ان کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا اب تمہارے پاس یہ آخری بہانہ رہ گیا ہو سکتا ہے اس کے بعد اور بھی لے یہی یہ کرتوت تھے ان کے بنگالیوں کے خلاف اور وہاں پر دیکھئے ہم نے کیا حال ان کا کیا بیڑا گھر کر دیا فاطمہ جناہ کو گھدار ہم نے ڈیکلیئر کیا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اب آپ اٹھ کر کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن کوئی نہیں لے گا حامد میر سے ذرا پوچھے ہیں کہ آپ اس بندے سے پوچھیں اس کے کیا کریٹیویلٹی اس نے کیا کام کیا عامر بیر نے جانتا کون تھا اس کو اس سے بہلے کوئی میڈیا پر بڑی پرسنیلٹی تھا فلانہ تھا آئی ہے تھا تھا کھو اب اٹھا کر اس کو لے آئے ویل کنیکٹڈ تھا بس یہ اس کی بات ہے اب جو عثم میں صورتحال پیدا ہوئی ہے ان کو شرم نہیں آتی اپنے لوگوں کے خلاف کہہ رہے ہیں یعنی آپ سوچئے ذرا پاکستان میں اتنی گربانیاں دی ہیں خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے اتنی گربانیاں دی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ شکوا پھر بھی وہ نہیں کرتے پھر بھی وہ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے جو چل رہا ہے جو چل رہا ہے جو بھی معاملہ ہوتا ہے آپ نے ان پر کم ظلم کی ہے یعنی آپ دیکھیں آج ٹی ٹی بی کی دہشتگردی وہاں پر ہوتی ہے وہ مارے جاتے ہیں جو صورتحالہ سب سے زیادہ وہ صوبہ متاثر ہوا اور ایسی صورتحالہ دی کہ وہاں کی پولیس پلان یہ کر رہے تھے بہت سائے لوگوں ملک چھوڑ کر چلے جائیں ہم باہر کے میڈلی سے کس جگہ نوکری کریں آپ نے ان کو صرف دہشتگرد بنا دیا وجہ یہ ہے کہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے زمان پاک میں گرینڈ اوپریشن کر رہے ہیں عمران خان کو نکال لے وہاں سے اور عمران خان کہتے ہیں انہوں نے مجھے نکال لے انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے یعنی یہ وہ آگ آپ لگا رہے ہیں ایک کے بعد ایک چیز آپ کی بے نکاب ہوتی جاری ہے لیکن شرم پھر بھی نہیں آ رہی اب یہ حالت ہو چکی ہے ہماری کہ ہم نے اپنے ہی پختون خواہ کے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا ہے یقین کیجئے ہمارے پختون خواہ کے جتنے لوگ ہیں اگر پاکستان کے باقی تمام لوگ بھی ساری زندگی ان کا احسان اتارنا چاہے ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے کیونکہ سب سے زیادہ یہ صوبہ متاثر ہوئے ساری پاکستان دہشتگردی سے متاثر ہوئے لیکن آپ سوچئے ذرا اگر وہ اپنے لیڈر کو بچانے کیلئے آئے ہیں ان سے یہ اصل میں حضم نہیں ہو پا رہا وہ جو بچانے کیلئے آئے ہیں ان کو یہ دشتگرد کہہ رہے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی آنا سکے یہ اتنی خطرناک صوبائیت کی اور قومیت کی یہ آگ لگا رہے ہیں کہ یہ اصل میں پرواہ ہی نہیں کرے کہ اس کا نقصان ہمیں کیا ہوگا حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں